شہاب چطور صاحب اس وقت کہاں پر ہیں اس لیے اس چیز کو جاننے کے لیے ناظرین بڑے پریشان ہیں فون پر رابطے کر رہے ہیں کہ بتایا جائے اس وقت وہ ہے کہاں اور خاص کر راجستان والے حضرات بڑے پریشان تھے فون کیے کہ راجستان کب آ رہے ہیں اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے یہاں سے گزریں گے وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے ہیں اور ان کے ایک دیدار کے لیے ایک جھلک کے لیے لوگ بیتاب ہیں ان کا دیدار کرنا چاہتی تو میں بتانا چاہوں گا کہ شہاب چطور صاحب اس وقت بڑے بھائی شہاب بھائی اس وقت جو ہیں وہ راجستان میں راجستان کی اس وقت سچویشن یہ ہے اہل راجستان کی کہ شہاب بھائی کے لیے پھول راستے میں بچھا دی گئے ہیں اور لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بچے عورتیں بڑے جوان بزرگ سب آگئے ہیں اور شہاب چطور صاحب کے لیے آگے سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا پولیس پر شاشن نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں ان سے مسافہ نہ کریں صرف ان کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں ان کا درشن کر لیں ان کا دیدار کر لیں ان سے ملے نہیں اور زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں جائیں لوگ کہتے تھے نا کہ اکیلے جائیں گے کیا ہوگا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں ناظرین اچھی طرح شہاب چطور صاحب اکیلے نہیں چلنے لوگ ان کے ساتھ چلنے ان کے ساتھ قافلہ چلنے پھر شاشن کو محنت کرنی پڑ لئی ہے مشقت کرنی پڑ لئی ہے اور پھر شاشن ساتھ چلتا اور محبت سے پیار سے لوگ کو سمجھایا جاتا کہ آپ اتنے ان کے ساتھ نہ چلیں ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ شہاب چطور صاحب اتنا لمبا سفر کیسے تھی کر لیں گے تو پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ شہاب چطور صاحب کو تقریباً پچاس سے پچپن دن چلتے ہوئے متواتر ہو چکے ہیں وہ چل لیں اور پچاس سے پچپن دن انہوں نے سفر کر لیا اس میں کلومیٹر کتنا کیا ہے تو ان پچاس پچپن دن میں انہوں شہاب چطور صاحب نے دو ہزار کلومیٹر کی مسافت کو تقریباً تیہ کر لیا ہے اب ان شہاب چطور صاحب کی چال کس طرح ہیں وہ کس طرح چل لیں ہیں تو سنے آپ شہاب چطور صاحب کے بارے میں ذرائع سے یہ پتا چلا اخبار نمائندوں سے میڈیا والوں سے اور بھی جو سوشل میڈیا پہ اس وقت بنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں شہاب چطور صاحب کو پتا چلا ہے معلوم ہوا ہے کہ شہاب چطور صاحب کی چال عام بندوں کی طرح نہیں عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے شہاب چطور صاحب مفتی صاحب اس طرح چل لیں ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو دون نہ پڑتا ہے یہ شہاب چطور صاحب کی چال ہے اور یہ ایسے تو نہیں ہے کہ آدمی اگر پانچ کلومیٹر پیدل چل لیں تو وہ شام کو تھک جاتا ہے اور اس کو بہت جلدی وہ سو بھی جاتا ہے شہاب چطور صاحب پانچ گھنٹہ نہیں پانچ دن نہیں میں نے کہا پچپن دن تقریباً وہ چل چکے ہیں اور وہ چلتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی ناظرین آپ کو بتایا تھا ایک بندہ اگر پیدل سفر کرے تو ایک دن میں وہ پچاس کلومیٹر کی مسافت کو تیہ کر سکتا ہے لیکن شہاب چطور صاحب بیس سے پچیس کلومیٹر کی مسافت تیہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ آرام کرتے ہیں اب شہاب چطور صاحب نے اس کے لئے کوئی ٹرننگ کی کوئی تیاری کی ہاں ناظرین تیاری کی تیاری وہ آٹھ مہینے پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے وہ چلتے تھے وہ بیس سے پچیس پچیس سے تیس چالیس کلومیٹر پرڑے چلتے تھے انہوں نے تیاری کی ہیں لوگ جو مطلب کیا ہے بڑا دکھ جتا رہے ہیں بڑا درد جتانے کی کوشش کر رہی ہے بڑا غلط کیا ہے وہ کیسے چلیں گے وہ کیسے چلے جائیں گے ابھی تو وہ مادری وطن ملک ہندوستان میں پاکستان میں کیسے جائیں گے ایران کیسے پوچیں گے عراق کیسے پوچیں گے کوئیت کیسے پوچیں گے یہ ان کے لئے بڑی دشواریاں تو میں بتانا چاہوں گا ناظرین توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ شہاب چطور صاحب اس وقت ہندوستان راجستان میں اور وہ پاکستان میں داخل ہونے والے ہیں پاکستان والے ان کا انتظار کر رہے ہیں آپ جائیں فیس بک پر آپ جائیں شوشنل میڈیا پر آپ دیکھیں وہاں کے علماء اہل سنت میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا جتنا بھی رد شہاب چطور صاحب کا ہوا ہے تو علماء اہل سنت کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ ہمارے علماء اہل سنت جو کیرلہ کے ہیں شہاب چطور صاحب کو وہ گئے جس طرح ہم اپنے یہاں سے حاجیوں کو ودا کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں ان کو مطلب کیا ہے آبادی سے باہر تک ان کے ساتھ سا جاتے ہیں شہاب چطور صاحب جب کیرل سے نکلے ہیں تو وہاں کے اہل سنت علماء اہل سنت و جماعت سے تعلق رکنے والے ہمارے علماء وہ آئے اور ان کو مبارک بات پیش کی استقبال کیا اور اللہ اکبر ان کو اس اچھے خدم پر مبارک بات پیش کی علماء اہل سنت کیرلہ نے اب جہاں سے پاکستان سے خواہ ہندوستان سے جہاں جہاں سے بھی رد ہوا وہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہو یا اور کسی پلوٹ فرم پہ دیکھا ہو جس نے بھی رد کیا ہے تو آپ پہلی چیز یہ سمجھیں کہ وہ علماء اہل سنت نہیں ہیں وہ بدمذہب ہے تاریخ مسعود ہے وہ بدمذہب ہے وہ مطلب لوگوں ورغلاتا رہتا تاریخ مسعود نے اس کا رد کیا اور بھی یہاں کچھ لوگوں نے رد کیا ہے تو یا تو وہ رافزی ہیں یا پھر وہ مطلب کیا ہے اہل حدیث ہیں ایک اہل حدیث تو مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا ماذا اللہ کے شہاب چطر صاحب کا یہ عمل جو ہے کامڑیوں کی طرح ماذا اللہ رب العالم ہے بتائیے آپ یہ اتنی گندی ان کی ذہنیت ہے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں ہے یہ اہل خبیس ان کو کہنا چاہیے یہ حدیث کو لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی اس کو لیتے ہیں ان کا تو گویا ہے یہ معاملہ ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹا میٹا ہپ ہپ جو حدیث ان کے مطلب کی آئی اسے لے لیا جو مطلب کی نیا اس کو چھوڑ دیا تو شہاب چطر صاحب سے آپ اتنی بڑی دشمنی رکھ رہے ہیں آپ ان سے اتنا بڑا لوگ اللہ اکبر ان سے اتنی محبت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کعوڑیوں کی طرح آپ مطلب کیا ایک منکر خدا سے ایک اچھے عمل کو مطلب کیا ہے آپ تشبیح دے رہے ہیں اللہ ان کو کیا ہدایت ملنی ہے جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا کیا ہو سکتا جس نے نبی کی شان میں غستاقی کر دی ہمارے علماء فرماتے ہیں اسے ہدایت ملی نہیں شکتی اس لیے کہ جو رسول پاک کا نہ ہوا وہ خدا کا نہیں جو خدا کا نہیں تو وہ جہنم کا جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے بارہ حال تو جہاں جہاں سے رد ہوا ہے شہاب چطر صاحب کا عالمیں کسی نبی ہمارے علماء اہل سنت نے رد نہیں کیا بلکہ شاباشی دے رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں اچھے ایک بات بتائیے اب کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شہاب چطر صاحب انہیں اپنی جان کو مطلب کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے یہ کیسے پوچھیں گے ارے بھائی یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں شہاب چطر صاحب نے ایسا نہیں کہ جھولہ اٹھایا کہاں جا رہا ہوں حج کو جا رہے ہیں مفتی صاحب حج کو چلنے نہیں یہ کوئی یہ مطلب کیا گڑیا گڑوں کا کھیل نہیں ہے حج کو چلنے آپ دیکھیں شہاب چطر صاحب کی محنت دیکھیں شہاب چطر صاحب اس سے جب اخوار نمائندے نے پوچھا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا آپ حج پہ نکلیں آپ سواری سے جا سکتے تھے پلان سے جا سکتے تھے پانی کے جہاں سے جا سکتے تھے آپ نے یہ مطلب کیا ہے پیدل جانے کا ارادہ کیا بتائیں گے ریزن وجہ بتائیں گے تو شہاب چطر صاحب نے یہ کہا کہ پہلی چیز تو یہ میں جو حج کے لئے جا رہا ہوں میرا حج جانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑا گیا نوجوان منشیات کے عادی ہو گئے نوجوان شراب کی طرف بھاگ رہے نشے کی طرف بھاگ رہے بیر نے نوجوانوں کو ہمارے برباد کر دیا یہ فلمی پردوں پر نظر آنے والے ممبئی کے بتتمیز گنڈے آوارہ عباشوں نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا دوسری چیز یہ ہے کہ جو منشیات کے عادی ہیں جو مطلب کیا ہے دین سے دور ہیں شہاب چطر صاحب کہتے ہیں کہ جو نمازوں سے دور ہیں میں ان کے لئے ایک مشالے راہ بننا چاہتا ہوں شہاب چطر صاحب کہتے ہیں جو آج نمازوں سے دور ہیں میں ان کے لئے ایک مشالے راہ بننا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کیرل سے مکہ اتنے ممالک سے ہوتے ہوئے میں کیرل سے مکہ اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں کیا لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے اللہ کے گھر میں نماز عدا کرنے نہیں سکتے میرے اس عمل سے نوجوان اللہ کے گھروں کو آباد کریں میرے اس عمل کو دیکھ کے نوجوان اللہ کے گھر میں جانا سیکھیں شیاب چطور سامنا تو صاف صاف کہہ دیا آپ کہہ ریا ہے دکھاو آئے یا عجیب ڈرام ہمارا رکھا آپ نے آپ جس کو چاہیں آپ مطلب کیا ٹورچر کر سکتے جس کو چاہیں آپ اس کی دل شکنی کر سکتے نہیں ایسے خدارہ نہ کریں کسی کی ہمت کو توڑنے والا نہ بنے آپ حسلہ دینے والے بنے قرآن نے بھی کہا سورة المائیدہ میں چھٹے پارے میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَتَعَابَنُوا عَلَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى آپ مدد کریں وَعَابَنَتْ کریں عَلَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى عَلَلْبِرِّ نیکی پر وَالتَّقْوَى اور پریزگاری پر وَلَا تَعَابَنُوا عَلَلْعِثْمِ وَالعُدْوَان اور مدد نہ کریں عَلَلْعِثْمِ گُنَحَ پر وَالعُدْوَان سرکشی پر حد سے بڑھنے والوں پر ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں لیکن جو نیک ہو اس میں مدد کریں تو شیاب چطر صاحب کی مدد ہو پورے ہندوستان سے مدد ہو رہی جہاں جہاں سے وہ جا رہے ہیں وہاں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں آخر کیا ہے شیاب چطر صاحب میں شیاب چطر صاحب کو اللہ کا پیار ملا ہے اللہ تعالیٰ جب جس سے پیار کرتا نا تو جبریل سے کہتا ہے بلبلِ صدرہ تائیرِ صدرہ جبریل صدرہ چھوڑ اور میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اہلِ آسمان فلا بن فلا سے اللہ محبت کرتا میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو جبریل کا نزولِ اجلال پھر زمین پہ ہوتا ہے اہلِ زمین سے کہتے ہیں زمین والو اور رب میں اہلِ آسمان سب اس سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو شیاب چطر صاحب تم بڑے مبارک بات کے لائے خوب تم سے میرا رب محبت کر رہا ہے تم سے اللہ کے نبی محبت کر رہے ہیں اور وہ کیا عالم ہوگا جب تم پیدل چل کے آٹھ ہزار کلو میٹر کی مسافت تیہ کر کے جب تم تئیس کا حج کرو گے روزہِ رسول پہ حاضری دو گے اللہ کی قسم تو شیاب چطر صاحب یہ اللہ اکبر تمہاری خوشی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تمہیں ملے گا اور تم ساری تھکن بول جاؤ گے جب تم کعبے کی کعبے پہ نظریں ڈالو گے آلہ حضرت نے کہا تا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو